قرآن کے موقع سورہ توبہ وہ پڑھ لیں یہ جو بولتے ہیں قرآن پاک میں یہ جہاد اور یہ آپس میں لڑاتے ہیں سورہ توبہ چیلنج کیا تھا یہ تو شیر و شاہدی ہے تو اس کے تعلق سے رب قدیر نے فرمایا جو میں نے بندہ ایک خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شوبہ ہے اس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ شیر و شاعری ہے فَا تُو بِصُورَتِ مِمِسْلِ اس کی مِسْلِ ایک صورت لاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَلُوا مَلَنْ تَفَلُوا میں نے پہلے کہا تم اس کی طرح نہیں لاسکتے ہرگز نہیں لاسکتے آج جو سپرم کورٹ کے اندر ایک جو آج نیوز سامنے آئی ہے کوئی ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ نام نیحات کون ہے کوئی وسیم نام کا وسیم رزبی وہ اس سلسلے سے قادیانی ہے مردود ہے نجس الائین ہے جو بھی خصا کے نبی یا اللہ کی مقدس قلعان کی توہین کرتا ہے یہ فرمانِ خدا وندی ہے وہ حرامی ہو سکتا ہے نیک ماں باپ کا نہیں ہو سکتا ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اس چیز کو ہم قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ تو مقدس قرآن ہے اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا نازل کرنے والا ہوں میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں یہ اللہ کا وہ مقدس قرآن ہے اس کو کیا بتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو کہتا ہے کہ نہیں یہ جو شبی صورتیں آیتیں ہیں اکٹھی ہوئی ہیں جاہد القفار والمنافقین ہم کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ کس حد تک جہاد کرنا ہے منافقین کے ساتھ حکم ہے اللہ تعالیٰ عنہ یا یوہن نبیو جاہد القفار والمنافقین اے نبی آپ کفار والمنافقین کے ساتھ جہاد کریں اس وقت اگر ہم ہندوستان کی گورمیٹ اگر اجازت دے تو سب سے پہلے یہ فقیر ہم تیار ہوتے ہیں اس مسیم رضی کے ساتھ اس وقت جہاد فرض ہو گیا جو کھلم کھلا کلان کی توہین کر رہا ہے یہ ہم کلان کی توہین ہوگی ہم مسلمان ہیں ہم سب کچھ برداش کر سکتے ہیں اگر کوئی نبی علیہ السلام کی بارگم ہے یا صحابہ نبی یا اولاد نبی یا اللہ کی مقدس کلان پر توہین ہوگی ہم یہ قطعی طور پر برداش نہیں کریں گے دی سیو ایج گیامو چیف منشٹروں منشٹروں یہ سب بات کی ہیں یہ سب بات کی ہیں پہلے نبی ہیں تو سب کچھ ہیں ہمارے نبی ہیں تو سب کچھ ہیں اگر نبی نہیں تو کچھ نہیں اگر قرآن نہیں تو کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ کی مقدس آسمانی کتاب ہے تم کون ہوتی ہو اس کے بارے میں چینجن کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق ایک چھبیس آیتیں چھتیس آیتوں کا جواب ایک آیت میں ہے سورہ ایک آفرون صرف پڑھ کے دیکھئے اس کا معنی دیکھئے سورہ ایک آفرون چاہ جاتا ہے قرآن کریم نے اللہ رب العزت قرآن کی کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں شک کرنا یہ کفر ہے تو یہ شخص جس کا نام وسیم رزوی ہے وسیم رزوی تو کہنا گناہ ہے لہٰذا وسیم لانتی یہ اس کا جس جماعت سے تلق ہے وہ جماعت شیعہ ہے اس کے چیئرمن یہ چیئرمن بھی ہے ان کا اور میں اپلائی ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیاز روکیسٹ نیملی وسیم احمد اس کو جو ہے ارسٹ کیا جائے اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا کی جائے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹوانٹی سکس آف آیت ان بیچ قرآن پرافی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داز ناٹ ایکسیپ یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دا ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھبیس آیتیں قرآن کریم میں موجود نہیں تھی اور یہ خلفان صحابہ اکرام نے قرآن کریم میں ایڈ کی ہیں تو اس لیے یہ اس کا انکار کرتا ہے لہٰذا ہمارا حکومت ہند سے یہ اپیل رہے گی کہ اس شخص کے اوپر کافی زیادہ ایکشن لینی چاہیے اور قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ سرطن سے جدہ ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں ایڈ کی ہیں تو اگر قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ راستے پر آ جاتے ہیں تو یہ ان گمراہ میں سے ہے اسے قرآن پڑھا لیکن اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے اور دوسرا یہ اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں ایڈ ہو گیا تو قرآن کریم ہمارا جو ہے اس نے یہ چھبیس آیتیں گن کے بتائی جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف جو ہے تیار کرتی ہیں اب اس نے چھبیس آیتیں یہ جہاد کے بارے میں بتائیں تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارا قرآن کریم کی تعلیم شروع ہوتی ہے اسے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں تو قرآن کریم کا سب سے پہلے پیغام چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کرشچن ہو تو قرآن سب کو پہلے سلامتی کا آمن کا پیغام دیتا ہے اس کے بعد ہم قرآن کی تعلیم شروع کرتے ہیں اس کے بعد قرآن کی چھبیس آیتیں کیا ہیں قرآن کے اندر ایک زیر بھی کوئی لا نہیں سکتا اور قرآن کا ایک زیر بھی قرآن سے کوئی باہر نہیں کر سکتا یہ کسی کی طاقت کا کسی کی بس کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کا شروعات ہوتی ہے بسم اللہ کی با سے اور اختتام قرآن کا ہوتا ہے قلعوذ بربی ناس کی سین سے اب ہم قرآن کی با اور سین دونوں کو ملائیں تو قرآن بغیر دنیا کے کہے ہوئے خود جواب دیتا ہے کہ بس جتنا قرآن نازل ہونا تھا با سین بس یہ نازل ہو چکا ہے اب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں ساری چیزیں نازل نہیں ہوئی تو ہم اسی سین کو الٹا کر کے با کے ساتھ ملائیں تو ملک بنتا ہے سین با سب تو قرآن کا خود جواب دیتا ہے کہ میرے اندر سب کچھ آ چکا ہے اس لیے پوری عالم اسلام ہر کنٹری پاکستان امریکہ چین افغانستان ہندوستان یعنی کہ دنیا عالم کے اندر جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے بندے کو سزائے موت ہونی چاہیے یہ آج اس کا پہلا بیان نہیں ہے اس نے قرآن کے خلاف اٹھایا جب باوری مسجد کا تنازہ تھا تب بھی وسیم نے آواز اٹھائی ہے اور اس لانتی شخص نے ہر بار اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ بندہ اس کو ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں ہمارے عقیدے ہماری حدیث اور قرآن کے مطابق یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے چہرہ وسیم کا ہے زبان کسی غیر کی ہے اور اسے خریدا جاتا ہے ہر بار پینسو سے خرید کر کبھی اس کو اسلام کے خلاف کبھی قرآن کے کبھی حضور علیہ السلام کے خلاف بلوایا جاتا ہے لہٰذا یہ قابل برداشت نہیں ہوگا ہم قرآن کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے ہم نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنے رب کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے اس کے لئے ہماری لاکھوں جان اگر ایک ایک کر کے بھی اگر قربان کرنی پڑی تو ہم قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا قرآن ہماری حدیث ہمارا اسلام کسی بھی صورت کے اندر یہ حکم نہیں دیتا تم ظلم کرو ہمارا قرآن امن کا پیغام اور سلامتی کا پیغان دیتا ہے آخر میں میرا حکومت ہند سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم اس سخت کے خلاف قڑوے الفاظوں میں ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور حکومت ہند کو اس کے اوپر خطرناک انداز سے جو ہے ایکشن لینی چاہیے اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا چاہیے بھول تحصیلی سطح پر یہ حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور وسیم بدبخت کے خلاف کوئی تھیس اس کو جیلوں کے پیسے نہ ڈکیل دیا جائے اس پر کڑی سی کڑی سزا ہو وہ کون ہوتا ہے جو آسمانی کتاب ہے جو مقدس قرآن ہے جس کی نہ زبر بدل سکتی ہے نہ زیر بدل سکتا ہے نہ نکتہ بدل سکتا ہے نہ ایک لفظ بدل سکتا ہے نہ ایک حرف بدل سکتا ہے جس کا خالق اور مالک نازل کرنے والا پروردگار ہے جس کو پروردگار فرماتا ہے میں نے اس کو نازل کیا ہے میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں یہ بدبخت کون ہوتا ہے جو اس کے اندر ہم اس کو قطعی طور پر ہم کفن باندھ کے نکلیں گے ہم مر سکتے ہیں ہم کٹ سکتے ہیں ہماری ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس پھر اتنے بم اور باروت اور مزال نہیں ہوں گے جتنے پھر مسلمان کے پاس شاتیاں ہوں گی ہم شاتیاں کھلے رکھیں گے ہم یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے کہ قرآن کی توہین ہوتی رہے گی اسی سلسلے میں آج بول تحصیلی سطح پر ایک پروٹیکشن ہوا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ لہذا آپ کی وساطت سے ہم حکومت ہندس گورنمنٹ کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے ایاشوں مکاروں درندوں کو لگام دی جائے اور ان کو جیلوں کے پیشے ڈھکیل دیا جائے ورنہ ورنہ جب مسلمان جوان بزرگ بچے مائے بہنے کفن بان کے سینے پہ کفن بان کے سر پہ کفن بان کے میدانوں میں آئیں گے پھر ان مسلمانوں کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی